بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ایم ایس پر ٹوٹوریل کلاس فائف اور آج اس کلاس فائف میں ہم دیکھیں گے ہوم ٹیب میں کلپ بورٹ اپشن کو اچھا یہ کلپ بورٹ اپشن یوز ہوتا ہے کوپی کٹ پیسٹ کے لئے اور فارمیڈ پرنٹر اس میں یہ اپشن ہوتا ہے اب لیٹس پرز میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس یہ ایک ڈاکومنٹ ہے اس میں سے میں نے یہ ٹیکس تھوڑا بہتا کوپی کرنا ہے اور ادھر پیسٹ کرنا ہے تو وہ میں یہاں سے یہ جو ہے اپنے موپس بڈن کو ہولڈ کر کے جو مجھے چاہیے وہ میں کوپی کر کے رائٹ کلک کر کے کوپی پر کلک کر کے یہاں ایم ایس ورڈ میں لاکر یہاں پر رائٹ کلک کر کے یہاں پر اگر میں پیسٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر ڈاکومنٹ میں ٹھیک ہے تو اسی کو میں دوسری طرح بھی یوز کرتا ہوں اس کا دوسری طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں سے اس ٹیکس کو سلیکٹ کر کے کنٹرول سی کر کے یہاں پر یہاں پر جاگر میں اسے کنٹرول بھی کر دوں تو یہ یہاں پر بھی پیسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تیسرہ جو اس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اس ٹیکس کو یہاں پر میں سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر ادھر سے رائٹ کلک کر کے کوپی کر لوں یا کنٹرول سی سے میں کوپی کر لیتا ہوں ایم ایس ورڈ میں جا کر یہاں پر یہ پیسٹ کا اپشن ہے یہاں پر جا کے اسے میں پیسٹ پر کلک کر دوں تو یہ میرے پاس ڈاکومنٹ میں وہاں سے کوپی ہو کے یہاں پر آ جاتا ہے اچھا پیسٹ کے علاوہ ہمارے پاس اس میں اپشن یہ بھی ہیں کہ اس سے میں چاہتا ہوں کہ میں اسے ٹاپ پر لے کے جاؤں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا میں اسے سلیکٹ کر لوں گا یہاں پر میں کٹ کر لیتا ہوں یہاں پر میں سٹارٹ میں کلک کر کے ایک بار انٹر پریس کر کے اب ایرو سے اوپر چلا جاؤں گا اور یہاں پر جا کے میں اسے یہاں سے پیسٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس یہ پیسٹ کے جو ہیں اپشن ڈیفرنٹ آ رہے ہیں ہم یہاں پر کیپ ٹیکسٹ اونلی ٹھیک ہے مرچ فارمیٹنگ کے ساتھ ہو گئی ہے اور یہ ہے ہمارٹے اس کے ساتھ ہوں تو ہم یہاں پر کیپ ٹیکسٹ اور不行 کرتے ہیں یہاں پر یہ ماں پیسٹ کیا تو یہ یہاں پر آ گیا آپ اس� allegiance یہuiper gibt成иваем Exec art ہم تعالی کیا ہے یہ کیوں تمہاری mmm تو اچھا یہ فارمیٹ پرنٹر اس لیے یوز ہوتا ہے let's suppose میں نے یہ ٹیکس کو میں نے کر دیا بولڈ اور اس کو میں نے کر دیا انڈر لائن ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو بھی بولڈ انڈر لائن کر دوں اور اس کو بھی میں بولڈ انڈر لائن کر لوں تو میں اب ان کو میرے بس ایک طریقہ یہ ہے کہ میں انہیں سلیٹ کر کے انہیں بولڈ انڈر لائن کروں پھر اس کو بھی میں یہاں پر سلیٹ کروں اور اسے پھر میں یہاں سے بولڈ انڈر لائن کروں ٹھیک ہے ایک مرے پاس یہ طریقہ ہے جو کہ بہت لینٹھی بھی ہے تو بجائے اس کے میں کنٹرول زی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہ جو ہے کورڈ اس کو میں جو کورڈ ریجسٹرنگ ہے اسے میں یہاں سے سلیٹ کر لیتا ہوں میں فارمیٹ پرنٹر کے اوپر لے کے جاؤں تو یہ مجھے یہاں پر ٹپ بھی دے رہا ہے کہ فارمیٹ پرنٹر کنٹرول پلس شفٹ پلس چے سے کوپی کرے گا اور وی سے کنٹرل شیف پلش بی سے یہ پیش کرے گا تو میں اس پہ کیا کر لیتا ہوں میں سنگل اس پہ ایک کلک کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے کرسر کا جو ہے کرسر میرا چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اب میں سمپلی جس پہ میں نے یہ فارمیٹنگ اپلائی کرنی ہے let's suppose میں اس پہ اپلائی کر رہا ہوں تو میں یہ میں نے اسے سلیکٹ کیا تو یہ دیکھیں اس نے اپلائی کر دیا وائی کو اس نے چھوڑ کمی آسف نہیں کیا اب اگر اگر میں یہ ورزین کے اوپر اگر یہ میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں یا اس دونوں کے اوپر اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو سمپلی اب میں نے اسے سلیکٹ کر لیا اور اپنے کی بور Ashe سے کنٹرول شیفٹ اور وی اگر میں پیسے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے وہ پیسے کر دیا اب آپ نے جہاں پر بھی وہ پیسٹ کرنا ہے اپنے سمپلی سلیکٹ کر لینا ہے ٹیک제가 کنٹرول شیفٹ اور وی کریں ہے تو یہ پیسٹ ہو جائے گا فارمیٹ پرنٹر کے تھرو تو اس طرح جو ہے آپ کوپی کٹ اور فارمیٹ پرنٹر کا یوز کر سکتے ہیں فارمیٹ پرنٹر کو ہم یوز کرتے ہیں جبکہ ہم نے بہت زیادہ سٹارنگ کی ہو ٹھیک ہے لیٹس پوز اس کا میں آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں کہ رینڈ اور یہ میں کر دیتا ہوں اور رینڈوملی میرے پاس یہ لکھا گیا ہے ٹھیک ہے پیرا گراف میں اس سے سٹائلنگ اٹھا دیتا ہوں اس پربل اور انڈر لائن اس میں اٹھا کر ٹھیک ہے اگر اس کے اوپر میں اپلائے کر دو ایک سٹائل تو اب چاہتا ہوں کہ ہر پیرا گراف کے شروع کے دو وڑ پر میں یہ سٹائل اپلائی کروں تو اس کے لیے میں یہ سیمپل ہی انہیں سیلیکٹ کر کے ایک بار فارمیٹ پرنٹر پر کلک کر دوں گا اب میں ٹو میک کو اگر یہاں پہ میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے یہ کر دیا اگر اب بھی ہم دوبارہ بلکل سیم وہی چیز کیا جو سائز تھا وہی اس نے سیلیکٹ کیا ہے اور سٹائل بھی وہی سیلیکٹ کیا انڈر لائن بھی کیا ہے اب بھی بولڈ بھی کر دیا اگر اب میں تھیمز اینڈ پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو میں اب سیمپل ہی اسے سیلیکٹ کر کے میرے پاس فارمیٹ پرنٹر کا سٹائل کوپی ہوا ہے تو میں اسے پیسٹ کروں گا کنٹرول شیفٹ اور وی سے میں پیسٹ کروں گا یہ دیکھیں یہ پیسٹ ہو گیا ہے پھر میں اسے کنٹرول شیفٹ وی کرتا ہوں تو یہ پیسٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ اگر میں ان تینوں کے اوپر اپلائی کروں ان تینوں ورڈز کے اوپر اپلائی کروں کنٹرول شیفٹ وی کروں گا تو یہ اپلائی ہوگا تو فارمیٹ پرنٹر کا جو یوز ہوتا ہے وہ ہم یہاں پر اس طرح کرتے ہیں تو بجائے اس ویڈیو کو لمبا کرنے کے اس ویڈیو کو یہاں پر انڈ کرتے ہیں آپ فارمیٹ پرنٹر کٹ کوپی اور پیس کی پریکٹس کریں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں جلدی انشاءاللہ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹیک کیئر ملتے ہیں